بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوبائیوی کی تاظرین نیوز اپ ڈیس کے ساتھ ایک بار پھیرام آپ کی خدوت میں حاضر ہیں اور متدرہ بیمارات میں ہونے والی نیوز اپ ڈیس سے آپ لوگوں کو آگاہ فرائم کرنے والے ہیں اس لئے اس نیوز اپ ڈیس کو آپ نے اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ بھی معلومات کی حصول کے لئے شیئل آدمی کرنا ہے سب سے پہلے یو میں آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ فرائم کریں کہ اس وقت متدرہ بیمارات نے پاکستان اور بھارہ سمیت چار مزید ممالک پر ایز ریپیڈ پی سی آر ٹیس کی شرائط میں بڑی تبدیل کا اعلان بھی جارے کر دیا اس پارے میں دی جانوری تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انڈیا سمیت دیگر چار ممالک کے مسافروں پر دوبائی آنے کے لئے آپ ریپیڈ پی سی آر ٹیس پرواز سے چار گھنٹے کی بجائے چھے گھنٹے پہلے ہی کروانا ہوگا اور اس سے پہلے بھی مسافروں کو دوبائی آنے کے لئے پرواہ سے چار گھنٹے پہلے ہی ریپیڈ پی سی آر ٹیس کروانا پڑتا تھا لیکن اب ٹریویل ایجنٹس کو منگل کے روز سے ہی دوبائی سیویر ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے ایک نیا نوٹیفیکیشن محصول ہوا ہے جس میں ائر لائنز کو نئے قانون کے تعد آسانی دینے کے لئے یہ اعتلاع دے دی گئی تھی اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم تینے خبر سے بھی آگا ہے فرہم کریں کہ اس وقت ابودابی میں گاڑی مالکان کے لئے ایک اہم خبر بھی جاری کر دی جن کا جان لینا ان کو لیے ضروری ہوگا تفصیلات کے مطابق ابودابی متحدرہ بیمارات کے ریاست ابودابی کی بلدیادی کانسل نے گاڑیوں کے مالکان کو اس بار میں خبردار کیا ہے جس میں عرب میڈے کی ریپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابودابی بلدیادی کانسل کا یہ کہنا تھا کہ گاڑیاں صاف نہ رکھنے پر تین ہزار درم کا جرمانہ ہوگا اور جرمانے کا ٹوکن جاری کیے جانے کی تاریخ سے ایک ماہ کے اندر جرمانہ جمع کروانے پر پچاس فیصد ریاد بھی دی جائے گی اس بار میں بلدیادی کانسل نے تعقید بھی کہ گاڑی کو صاف نہ رکھنا خلاف فردی ہے اور اس بار میں گاڑیوں کے ساتھ لاپروہی برتنے پر کارروہی کی جائے گی اور گاڑی گندی ہونے پر روک لی جائے گی ابودابی کی بلدیادی کانسل نے گاڑیوں کی صفائی کے حوالے سے پانچ روزہ خصوصی اگاہی مہم بھی شروع کر دی ہے جس میں معاشرے کے تمام طبقوں کو اس کے نتائج سے اگہہ کیا جائے گا اس بار میں بلدیادی کانسل کا یہ بھی کہنا ہے کہ سڑکوں چورہوں اور تمام پبلک مقامات پر کھڑی ایسی گاڑیوں پر ان تباہی سٹیکر بھی چپسن کر دیے جائیں گے حکام کے مطابق اگر تین دن کے اندر گاڑی صاف نہ کی گئی یا اسے وہاں سے نہ ہٹائے گیا تو ایسی صورت میں مالک پر تین ازار درہم کا جرمان آئید ہوگا اور تیس دن کے اندر جرمان آدھا کرنا ہوگا ایسا کیا گیا تو پچاس فیصد ریاد بھی اس حوالے سے مل سکتی ہے اس کے بعد آپ کے کور رحمترین خبر سے بھی آگا ہی فریم کریں کہ اس وقت امیرکہ اسرائیل اور چار دیگر ممالک کے نام ابودابی کی کوویڈ نائنٹین گرین لس سے خارج کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق امارات نے متحدہ اب امارات کی بفاق میں شامل امارات ابودابی میں امیرکہ اسرائیل ایٹلی اور تین دوسرے ممالک کے نام اٹھارہ آگاز سے اپنی گرین لس سے حدف کر دیا گیا امارات نے امیرکہ اسرائیل اور مالدیب کو بھی اپنی سرف سرس میں ہٹا دیا ہے اور یہ فیصلہ ان ممالک میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ہی لیا گیا اس بارے میں بہت سے نئی تبدیلوں کا نفاظ کیا جا رہا ہے جس کے بعد گرین لسٹ میں ان ممالک کے نام شاملوں گے اس بارے میں علنبہ اسٹائیلیا اسٹیلیا بہرین بیلجیم برونائی یلگاریا کینڈا چین جمہوریہ اور اس بارے میں چچک جرمنی ہانگ کانگ اور اس بارے میں بہت سارے دوسرے اے ملک بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ بہرین سریعہ یونان اور سپیچلائز کو سفری رہداری کے ممالک کے دور پر شامل کیا گیا یعنی ان ممالک سے آنے والے ایسے مسافروں کو ابودابی پہنچنے پر کرنٹینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جنہوں نے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوا رکھی ہے اس بارے میں نان گرین والے ایریات یا نان گرین والے کانٹریز بھی انہوں نے فیرہ سے چامل کی ہے کہ ان سے سفر کرنے والے ممالک سفر کرنے والے مسافروں کو ابودابی سے کلائے پر ریپڈ پی سی آٹیسٹ کا یا بریسلٹ بھی پہننے کی ضرورت ہوگی اور انہیں لازمی طور پر سات روز تک کرنٹینہ میں رہنا ہوگا محکمہ سید کے حکام نے اس بینڈ کے ذریعے ہی ان کے کرنٹینہ کی نگرانی کی جاسکے گی اس کے بعد آپ کو ایک اور رہم طرح خبر سے بھی آگا ہے فریم کریں کہ اس وقت ابودابی میں جو گاڑیاں نہ صاف کرنے پر تین ازار درم کا جرمانہ ہوگا اس بار میں ایک نیو اپ ڈیٹ بھی اور بھی جاری کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق امارات الیوم کے مطابق بلدیاتی کاؤنسل نے تحقید کی ہے کہ گاڑیوں کو صاف ستھا نہ رکھنا خلاف وردی شمار کیا جائے گا اور گاڑیوں کے ساتھ لا پروائی برتنے پر لازے بھی کاروائی ہوگی اور صفائی نہ ہونے پر گاڑیوں کو روک بھی لیا جائے گا ابودابی کی بلدیاتی کاؤنسل نے گاڑیوں میں صفائی کے حوالے سے پانچ روزہ خصوصی معیم بھی چلانے کا اعلان جاری کر دیا کہ اس بارے میں شارجہ کے تعلیمی اداروں میں سٹوڈنس کے لیے کرونا ویکسین آپ ضروری نہیں ہے تفصیلات کے مطابق امارتی ایڈوکیشن ریگلیٹری کا اس بارے میں کہنا ہے کہ شارجہ کے سکولوں میں بڑھنے والے سٹوڈنس کے لیے کرونا ویکسینیشن کرنا لازمی نہیں ہے اور بارہ سال اور سے زیادہ عمر کے سٹوڈنس کو نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر کرونا پی سی ایٹس کے منفی ریپورٹ پیش کرنا ہوگے جو کہ اندہ ماس ستمبر سے شروع ہو رہا ہے تہام شارجہ پرائیویٹ ایڈوکیشن 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 نے والدین پر اپنے بچوں کو ویکسین کی ترقیب دلانے پر بھی زور دیا ہے اس بار میں ایڈوکیشن کی جانب سے یہ بھی جاری کیا گیا کہ سلکولر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شعبہ تعالیم سے منسلک تمام ملازمین کو ویکسینیشن کروانا ہوگی اور صرف طبی بنیاد پر ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد کو اسسنہ حاصل ہوگا ایسے افراد کو امارات حکام کی جانب سے اسسنہ کا ایک سارٹیفیکیٹ بھی پیش کرنا ہوگا اور ہر ہفتے پی سی آر ٹیسٹ بھی کروانا پڑے گا نئے ملازمین کو ویکسینیشن کروانے کے لیے دو ماہ کی محلت دی جائے گی اور تمام ملازمین کو نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر لازمی طور پر منفی پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی مارتی وزارت تعلیم نے یہ اعلان کیا تھا کہ سولہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے سٹوڈنٹس اور تمام ٹیچر سمیت تمام ملازمین کو سکولوں میں جانے کے لیے ویکسینیشن کروانا ضروری ہوگا اور اب بداوی میں سولہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو سکول جانے سے پہلے لازمی طور پر ویکسینیشن مکمل کروانا ہوگی تام بچے سکول میں ایسے بھی جاسکیں گے اس کے علاوہ بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے سٹوڈنٹس اور اسازہ سمیت دیگر سٹاف کو ہر دو ہفتے بعد کرونا پی سی آر ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور دوبائی میں بھی ویکسینیشن سٹوڈنٹس کے لیے ضروری نہیں ہے تام شعبہ تعلیم کے مرازمین جو کہ ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے ان کو ہر سات دن کے بعد پی سی آر ٹیسٹ بھی کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ایک اور حامدرین قبر سے بھی آگا ایفرام کی نے کہ اس وقت سابق افغان صدر اچھر غنی نے متحدرہ بیمارات میں پناہ لے لی تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ متحدرہ بیمارات نے تصدیق کیا کہ سابق افغان صدر اچھر غنی یو ای میں ہیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اچھر غنی کو یو ای میں آنے کی اجازت دی اور افغانستان پر طالبان کے گبزے کے بعد اچھر غنی پرائیویٹ جیٹ پر ملک سے فرار ہو گئے تھے افغان میڈے کے مطابق سابق افغان صدر اچھر غنی کی جانب سے افغانستان پر گبزے کے بعد اپنے نیجی تیارے پر ملک سے فرار ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تاجکستان چلے گئے لیکن تاجکستان وزارت خارجہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ سابق افغان صدر اچھر غنی تاجکستان میں نہیں آئے تام اب افغان میڈیا نے کہا کہنا ہے کہ سابق افغان صدر اچھر غنی لوٹی ہوئی دولت کے سابق اب دبئی میں مقیم ہیں اس حوالتے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ وزارت خارجہ یو ای نے بھی تزدیک کیا ہے کہ سابق افغان صدر اچھر غنی یو ای میں موجود ہیں اور وزارت خارجہ یو ای نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد بار اشرف غنی کو وطان آنے کی اجازت دیئے اس بار میں اشرف غنی نے اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ اپنے ملاز میں رہائش پذیر ہیں مزید بنا افغان میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تاجستان میں افغان صفارت خانے نے انٹر پول کے ذریعے سابق افغان صدر غنی حمدللہ محب اور اس بار میں فضل محمود فضلی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے افغان میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق تاجستان میں افغان صفارت خانے نے انٹر پول سے مطالبہ کیا ہے کہ اشرف غنی حمدللہ محب اور فضل محمود فضلی کو افغانستان